موسیقی ان خبروں کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے آدھا برز ہے ام سی این اردنیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خازی مہیتدین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے تین سو سترہ کروڑ روپیوں کی لاغت سے شہر میں بنائے جا رہے ایک سو گیارہ راستوں کا آڈٹ کرنے آئی آئی ٹی ممبئی کی ٹیم پہنچی اورنگاباد شہر کے متعلقہ علاقوں کا کیا مائنہ تعمری کام میں استعمال کی جانے والے مٹیریل کی بھی کی جانچ منسپل اور خان کی امدادی اسکولز میں زیر تعلیم پہلی تا اٹھویں جماعت کے طلبہ میں نسابی کتابیں فراہم کروانے آج سے متعلقہ اسکولز کے ذمہ داران میں کتابوں کی تقسیم کا عمل شروع آئندہ دو دنوں میں تقسیم کر دی جائیں گی سبھی کتابیں شیواجی نگر علاقے میں ایک 35 سالہ شخص کی مشتبہ حالت میں لائش پائے جانے سے شہر بھر میں بیچینی چند گھنٹوں میں ہی پولیس نے حل کر لیا کیس یہ واردات ختل نہیں بلکہ حادثہ محلوب کی موت کے ذمہ دار خان کی ٹرائیول ایجنسی کے ڈرائیور کو کر لیا گرفتار اور پاچھوڑ خرد تعلقہ پیٹھن میں پیش آیا انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ کرانہ دکان پر گولی بسکٹ لینے آئی ایک سات سالہ کم سن کو سترہ سالہ نوجوان نے بنائے اپنی حوث کا نشانہ متاثرہ بچی کے والدین کی شکایت پر درندہ صفت نوجوان کو کیا پولیس نے گرفتار خبریں تفصیل سے اس سمارٹ سٹی پروڈک کے فنڈ سے تین سو سترہ کروڑ روپیوں کی لاغت سے شہر میں تعمیر کیے جا رہے ایک سو گیارہ راستے میاری ہوں اس غرض سے آئی آئی ٹی ممبئی کی ٹیم اور انگاباد آئی ہوئی ہے اس ٹیم میں شامل افراد نے جن علاقوں میں راستوں کی تعمیر کی جانی ہے وہاں کا معاینہ کیا اسی طرح راستوں کی تعمیر میں استعمال کیے جانے والے مٹیریل کی بھی جاج کی واضح رہے کہ شہر میں تعمیر کیے جا رہے ایک سو گیارہ راستے میاری درجے کے ہوں اس غرض سے ای ایم سی انتظامیاں اور سمارٹ سٹی پروڈک کے ذمہ داران نے ان راستوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرنے کے لیے ممبئی کی آئی آئی ٹی کمپنی کو مقرر کیا اس کمپنی کی ٹیم ڈاکٹر دھرمندر سنگھ کی قیادت میں گزشتہ روز اور انگاباد پہنچی اور ہرسول پیسا دیوی ایم جی ایم روڈ اسمان پورا چمپا چوک کٹکٹ گیٹ اور انگپورا نہرو بھون گزان مہارا چوک تری مورتی چوک اور دیگر علاقوں کو وزید دی اور وہاں تعمیر کیے جانے والے راستوں کے زمن میں جائزہ لیا اسی طرح ریڈی میکس پلانٹ اور وہاں کی لیوالٹری سٹون کرشر اور ساتارہ کی پتھروں کی کھدان کا بھی مائنہ کیا اب تک اس پروجیکٹ کا ڈرون کے ذریعے سروے کر کے ڈیزائن تیار کیا گیا آئی آئی ٹی کی ٹیم نے مشورہ دیا کہ ابتداہی سے ان لوگوں نے جو مشورے دیئے ان پر عمل کیا جائے اس موقع پر سمارٹ سٹی کے پروجیکٹ منیجر امران خان، اسنیہ نائر پروجیکٹ اسسٹنٹ کرتی آڑے سمیر جوشی اور دیگر انجینئرز وہ متعلقہ کانٹریکٹر کے ملازمین بھی موجود تھے واضح رہے کہ طلبہ میں تعلیم سے دلچسپی پیدا کرنی کی غلط سے حکومت کی جانب سے مختلف اسکیمہ چلائی جاتی ہیں جس کے تحت تمام سرکاری اور خانگی امدادی سکولوں کے علاوہ مینسپل سکولز میں ذریع تعلیم پہلی تا اٹھویں جماعت کے طلبہ میں نسابی کتابیں اور ورک بکس مخت تقسیم کی جاتی ہیں تعلیمی سال 2022 کے لیے اے ایم سی انتظامیہ نے شہری حدود میں موجود سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے لیے سات لاکھ اکیس ہزار چھ سو پچاس کتابیں منگوائی تھیں جن میں سے چھ لاکھ پچاسی ہزار پانچ سو تین کتابیں مینسپل انتظامیہ کو موصول ہو چکی ہیں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر پہلے ہی دن طلبہ کو کتابیں مہیا کی جا سکے اس غرض سے متعلقہ سکولوں کے ذمہ داران میں آج سے موصولہ نسابی کتابوں کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا سڈکو انسیون میں موجود مینسپل سکول میں بنائے گئے سنٹر پر ریجنل ایڈوکیشن سٹیچوری بورڈ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر کلیم شیخہ اور مینسپل ایڈوکیشن آفیسر رامنا تھور کے ہاتھوں متعلقہ سکولوں کے ذمہ داران میں کتابیں تقسیم کی گئیں واضح رہے کہ نسابی کتابوں کی تقسیم کے لیے شہر میں جملہ دس سنٹرز قائم کیے گئے ہیں بقیہ نو سنٹرز پرس سنٹرل ہیڈ ماسٹرز کے ہاتھوں کتابیں تقسیم کی گئیں چار سو چورانوے سکولوں میں سے آج ایک سو پینتیس سکولوں کے ذمہ داران میں نسابی کتابیں تقسیم کی گئیں ہیں جبکہ دیگر سکولوں کے ذمہ داران میں آئندہ دو دنوں میں کتابیں تقسیم کر دی جائیں گی یہ اطلاع پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے نے ایم سی ان کو دی ہے کتابوں کی تقسیم کو آسان بنانے میں انساری فہم الدین یوراج برجے رینو کا کاغدے گنیش لکشمن اور دیگر سٹاف ممبران اہم کردار ادا کر رہے ہیں زلہ پریشت کے افسران و ملازمین کی جانب سے منقضہ ہم بھارت کے لوگ نامی پروگرام کا افتتاح پروفیسر ہری نرکے کے ہاتھوں کیا گیا افتتاحی تقریب میں ریٹائر گزیٹڈ آفیسر ای زیڈ کھوبرا گڑے سینئر عدیب پروفیسر ڈاکٹر پرلہاد لولی کر مہمانہ نے خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے تقریب کی صدارت اتم کاملے نے کی جن کے ہاتھوں زلہ پریشت کے چیف اکاؤنٹ اینڈ فائننس آفیسر رتن راج جوڑگی کر کو مارگدیپ ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا واضح رہے کہ رتن راج جوڑگی کر ایک بہترین مصنف اور ڈراما آرٹسٹ بھی ہیں غریب معاشی اعتبار سے کمزور طبقات کے افراد کی مدد کرنا ان کی عادت ہے جہاں جہاں بھی ان کی پوسٹنگ ہوئی وہاں پر وہ طلبہ اور نوجوانوں کو مقابلہ جاتی امتحانات کے تیاری میں مدد کرتے رہے کتابوں کاپیوں سے لے کر ان ضرورتمند طلبہ کو خاموشی کے ساتھ وہ مالی امداد بھی کرتے رہے جس کے سبب ان کی ایک الگ ہی پہچان بن گئی ہے لاتور میں دوران سروس انہوں نے ان پی ایس اور جی پی ایف کے کاموں میں ٹرانسپیرنسی لانے کی غرض سے گوشتہ دس سالوں کا پورا ریکارڈ آن لائن کروایا زلاپریشت زنداباد نامی ایک ڈراما زلاپریشت کے افسران اور لازمین کو ساتھ لے کر تیار کیا مارگ دیپ ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیے جانے پر انہوں نے کہا کہ اب ان پر سماج کی مزید ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وہ شریش برال کر کے کاندھے کو کاندھا لگا کر ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے ای ایم سی انتخابات کے لیے منیسپل الیکشن انتظامیہ نے بلوکس کے جو عبوری خاکے تیار کیے ہیں انہیں شیو سنہ پارٹی کے خائدین نے ہی لیگ کیا ہے یہ الزام بی جے بی کے سینئر خائد وہ منیسپل کارپوریشن سٹینڈنگ کمیٹی کے سابق چیئرمن راجو شندے نے لگایا تعلقہ پھولمری کے وانے گاؤں سے گزر رہی ندی میں ڈوب کر فوت ہونے والے تین بچوں کے متاثرہ خاندانوں میں زلہ پریشت رکن انورادہ چوہان کے ہاتھوں عبوری مالی امداد دی گئی واضح ہو کہ پچھلے عرصے وانے گاؤں کے ماتنگ سماج کے تین کمسن ندی میں ڈوب کر فوت ہو گئے تھے ان محلوکین کے اہل خاندان کو انورادہ چوہان کے ہاتھوں مذکورہ امدادی رقم کے چیک دیے گئے ایا رہے کہ سال گزشتہ چھے اکتوبر کو وانے گاؤں کا شیروڈی وانے گاؤں کو جوڑنے والا گریجہ ندی پر وانا پل دریائی شور میں بہ گیا تھا اس واقعے ہی میں مذکورہ تین بچے بھی فوت ہو گئے تھے انورادہ چوہان کے ہی موجودگی میں دو بچوں کے سرپرست سائی براو پاچونے کو ایک لاکھ پچاس ہزار اور تیسرے بچے کے سرپرست انکوش شیزوڑ کو پچھہتر ہزار روپیے کا چیک دیا گیا اس موقع پر زلہ پریشت پرائمری سکول کے صدر مدرس ترٹے سرپنچ ارچنا جاد ہو بالا صاحب سوٹم ارون گائکوال کاکا صاحب جاد ہو پرموڑ ڈانگے اور دیگر ساکینان موجود تھے دیوگاؤں رنگاری گرام پنچائت پر برسرے خدمات گرام سیوک کی منمانی اور لاپروہیوں سے آجیزا کر سرپنچ اور گرام پنچائت اراکین نے ہی گرام سیوک کے کیبین پر تالہ ٹھوک دیا بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ گرام سیوک انتہائی لاپروہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کئی کئی روز خدمات سے غیر حاضر رہتے ہیں تیس ماہی کو منقد گرام پنچائت کے ماہانہ اجلاس کے موقع پر بھی گرام سیوک سارنگ دھر لونڈے جب غائب رہے تو سرپنچ کانتوائی گوکل گورے اور یہاں موجود گرام پنچائت ممران نے لونڈے کے دفتری کیبین ہی کو مقفل کر دیا گرام سیوک کے اس طرح منمانے طریقے سے مسلسل غیر حاضر رہنے کے سبب گاؤں کے ساکنان کے سرکاری کام رکے پڑے ہیں موسم گرما جاری ہے اور گرام سیوک کی آدم موجودگی کے سبب پانی فراہمی کی منصوبہ بندی و انتظامات میں مشکلات و رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں اس طرح کی خیالات کا اظہار سرپنچ و ممران نے کیا ہے نیز انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے گاؤں کے لیے ایک ہما وقتی اور گاؤں ہی میں رہنے کے پابند گرام سیوک کا تکرور کیا جائے اس موقع پر سرپنچ کانتا بھائی ورشہ نتین بھانڈولدار روحینی بربنڈے لہانو بھائی پوار دلیب دیویکر للیت سرہ سے کلیم منیار شاکر قریشی سمیت گاؤں کے دیگر ساکنان موجود تھے حال ہی میں سابق رکنے پارلیمنٹ چندرکانت خیرے نے یہ بیان دیا تھا کہ لوگ صبح انتخابات کے دوران بی جے پی نے ایم آئیم اور ونچید بھوجن آگھاڑی کو ایک ہزار کروڑ روپیے دیئے ہیں ان کے اس بیان پر بی جے پی کے سینئر خائد راجو شندے نے پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ چندرکانت خیرے کا نارکو ٹیسٹ کروایا جائے تو خود ہی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کس نے کسے پیسے دیئے ہیں شیو شنے چھے نیتے ماجی خاجدار چندرکانت خیرے اینی جے کئی بارتی زندہ پایٹیورتی آروپ گیا لہا کہ بارتی زندہ پایٹی نی ایم آئیم لے ہزار کروڑ روپے دیلے آس سا سانگتے جس کا تینج سمورہ ان کے لی دیلے مالا سوارت دے گی یہ شہرہ مدی ایم آئیم لہا جنمت شیو شنے نی دیلے یہ شیو شنے چا سپاپ ہے یہ خاجدار جائے یہ خاجداران لہاں کون پایٹی دیلے کٹے دیلے کون چا فارماسور دیلے یہ چھے ملو آردت خیرے سایبال چا سر نارکو ٹیسٹ کھیل تو لکش دی کون پایٹی دیلے آنی کون چا پایوار دگر پاڑن تیلے سوٹا چا پایوار دگر پاڑن یہ سرو جانتیا لہا میڈیا لہا ایم آئیم چا نگر سایو کھا لہا سروان نمائی تھی تعلقہ سوئے گاؤں کے پلس کھیڑا میں کووے میں گرگئی مادہ تیندوا کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے اجنتا فارس ٹرینج کے افسران اس مادہ کو کسی موضوع جنگل میں چھوڑ دیں گے گزشتہ بروز اتوار صبح دس بجے کے قریب فردہ پور کے قریبی گاؤں پلس کھیڑا میں یہاں کے کھسان پندری سمپت مسکے کے کھیت میں ان کے نیجی کونے میں ایک تیندوا گرہ دیکھا گیا اس واردہ سے اجنتا کے شعبہ جنگلات کو آگاہ کیا گیا اور پھر فارس ٹرینج اجنتا وہ سوئے گاؤں کے ملازمین اور افسران کی ایک ٹیم جائم آقا پر پہنچی اور اس مادہ چیتے کو صحیح و سلامت کسی جنگل میں دے جا کر چھوڑ دیا جائے گا اس طرح کا اظہار خیال اجنتا کے فارس ٹرینج اوفیسر نیلے سنونے نے کیا ہے مذکورہ مادہ تیندوا تقریبا تین تا چار برس کی عمر کا ہے اور اس کا وزن پچ پنتا ساٹھ کلو بتا گیا ہے نیز کہا گیا کہ وہ بلکل تندرست ہے اور دورنے کے دوران یا پانی کی تلاش میں کونے کے قریب آ کر وہ کونے میں گر گئی ہوگی مزدوروں محنت کشوں اور بے رزگاروں کے لیے میری لڑائی ہمیشہ چلی رہے گی عوام کو انصاف دلانے کی خاطر میں ہمیشہ مستعد رہوں گا اس طرح کا بیان تامسہ زلہ ناندر میں منقضہ ایک اجلاس میں مملکتی وزیر بچوکڑو نے دیا حدگاؤں تعلقے کے تامسہ میں زلہ پریشت ہائی سکول کے میدان پر اس اجلاس عام کا انعقاد کیا گیا تھا دنیہ اسنا تامسہ میں ایک بیوہ خاتون کے گھر کی افتتاحی تقریب کے زمن میں یہاں بچوکڑو کی سرکردگی ورہنوائی میں ایک بے گھر بے روزگار پریشت منقض کی گئی اس موقع پر بچوکڑو نے اپنے پرہار جن چکتی کے ہر ایک کارکن کو زلہ پریشت سکول دتک لینے کی ہدایت دی آیا رہے کہ پرہار کے کارکنان نے گاؤں کی ایک بیوہ و بے سہارا خاتون کو تامسہ میں ہی گھر تعمیر کر کے دیا ہے اور اس خاتون کے گھر کا افتتاح ریاستی وزیر مملکت بچوکڑو کے ہاتھوں کیا گیا منقضہ جلسہ عام میں بچوکڑو نے اپنی محنت کش مزدور و بے روزگاروں کے لیے لڑائی کو جاری رکھنے اور عام آدمی کو انصاف دلوانے کے عظم کا اظہار کیا گاؤں والوں اور ضرورت مندوں نے بچوکڑو کے سامنے جب شکایات کامبار لگا دیا تو کڑو نے کہا کہ وہ آخر دم تک اپنی مبنی بر انصاف لڑائی لڑتے رہیں گے چاہے اس کے لیے انہیں موجودہ مسندہ وزارت ہی کیوں نہ چھوڑنی پڑے اس اجلاس میں گاؤں والوں کا جمع غفیر دیکھا گیا جبکہ پرہار کے بھی بڑی تعداد میں کارکنان و عدداران موجود تھے شیواجی نگر علاقے میں ایک 35 سالہ شخص کی لاش مشتبہ حالات میں پائی گئی محلوک کی شناخ کرتے ہوئے پولیس نے چند گھنٹوں میں ہی اس مسئلے کو حل کر لیا اور محلوک کی موت کے ذمہ دار ایک خانگی ٹریول ایجنسی کے بس ڈرائیور کو گرفتار کرتے ہوئے خانگی بس بھی ضبط کر لی پولیس کو جیسے ہی اس معاملے کی تلا ملی پولیس عملہ جائے وقوع پر پہنچا ابتدائی تحقیق میں یہ پتا چلا کہ یہ معاملہ قتل کا نہیں ہے بلکہ اس شخص کی موت کسی حادثے کے سبب ہوئی ہے جس کے بعد پولیس نے وہاں موجود خفیہ کیمروں کے فوٹیج کنگال نے شروع کیے تو پتا چلا کہ پارٹل ٹرانسپورٹ کی ایک گاڑی نے کائلاش دلاسے کو ٹکر ماری ہے جس کے سبب اس کی موت ہوئی ہے جس کے بعد جوارنگر پولیس حرکت میں آگئی اور اس گاڑی کے ڈرائیور کو ریاست میں لینے کے بعد مذکورہ بس بھی ضبط کر لی گئی محلوک اندرانگر کا ساگن تھا اور فیٹر کا کام کرتا تھا مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے کرانہ دکان پر گولی بسکٹ خرید نے آئی ایک سات سالہ کمسن کو سترہ سالہ نوجوان نے جنسی درندگی کا شکار بنایا متاثرہ کمسن دوشیزہ کے سرپرستوں کی شکایت پر پولیس درندہ صفت بھیڑیے کو گرفتار کر چکی ہے گولی بسکٹ کھانے اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر للچانے کی عمر کی اس ننی نادان کے ساتھ یہ انسانیت کو شرمسار کر دینے والے واقعے سے اتوار کے روز پردہ اٹھا پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق پاچھوڑ خرد تعلقہ پیٹھن میں مذکورہ بدبخت ملزم کے پڑوس میں یہ کرانہ دکان واقع ہے اور متاثرہ لڑکی کا گروی پڑوس ہی میں واقع ہے دوپہر کے وقت بچی گولی بسکٹ لانے دکان میں آئی تو ملزم نے اسے دکان کی عقب میں واقعے کمرے میں لے جا کر اس کے ساتھ جنسی درندگی کی بعد یانزہ لڑکی روتی ہوئی اپنے گھر گئی تو ماں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تاہم وہ اتنی غبرائی ہوئی تھی کہ کچھ کہنا پا رہی تھی ماں کو کچھ شبہ ہوا تو اس نے بچی کا مخفی معنی کیا تو خون سے رشتہ دیکھا ماں نے بچی کو مزید اعتماد میں لیا اور پوچھا تو اس نے ماں اور چاچی کو ماجرہ سنایا والدین نے فوری بچی کو لے کر پولیس تھانے کا رخ کیا اور پولیس کو اطلاع دی پانچوڑ پولیس تھانہ کے معاوین انسپیکٹر گنے سرو سے وہ سریش مالی اور بیٹ جمہ دار سنتوش چوہان نے فوری جائے موقع پر جا کر جائزہ لیا اور ملزم کو تحویل میں لے لیا گیا دریانسنا اور انگاباد دہی کے پولیس ڈپٹی سپرینٹینڈنٹ پوون بنسوڑ اور ایس ڈی پی او ڈاکٹر وشال نہل نے بھی جائے وقوع پر جا کر جائزہ لیا شہر میں غیر خانونی طریقے سے نشاور گولیوں کا کاروبار کرنے اور ہتیار لے کر گھومنے والے دو افراد کو سٹی چوک پولیس نے گرفتار کر لیا گرفتار شدہ ملزمین کے نام شیخ محمد وسیم عرف ممو اور شیخ سحیل بتائے جا رہے ہیں پولیس ذرائع سے موصول اطلاع کے مطابق انہیں خفیہ ذرائع سے خبر ملی تھی کہ چیلی پورا علاقے میں چیوڑا مہادیو مندر کے قریب دو افراد غیر قانونی طریقے سے نشاور گولیاں فروخت کر رہے ہیں جس پر ڈرگ انسپیکٹر مریوارا کو ساتھ لے کر سٹی چوک پولیس کے عملے نے مذکورہ مقام پر چھاپا مارا اور محمد وسیم اور شیخ سحیل کو حراست میں لے لیا جن کے پاس نشاور گولیوں کا سٹاک اور ایک چاکو برامد ہوا ہے پولیس حملے نے ان کے قبضے سے برامد پچپن نشاور گولیاں اور ایک چاکو اس طرح 899 روپیے مالیت کا سامان ضبط کیا ہے سینٹرل بس ٹینڈ پر مسافروں کی جیب کترنے والے ایک آدھی پاکٹ مار کو کرانتی چوک پولیس نے گرفتار کر لیا جس کے قبضے سے ایک مسروخہ موبائل ہینڈ سٹ اور دو ہزار روپیے نقب بھی پولیس نے برامد کیے گرفتار شدہ پاکٹ مار کا نام ارباز خان کریم خان بتایا جا رہا ہے پولیس ذرائع سے محصول اطلاع کے مطابق کرانتی چوک پولیس ٹیشن کا عملہ جب گشت کر رہا تھا کہ انہیں اطلاع ملی کے سینٹرل بس اسٹینڈ پر مسافروں کی جیب کترنے والا آدھی ملزم بابا پیٹرول پمپ علاقے میں موجود ہے جس پر پولیس ملازمین وہاں پہنچے اور ارباز کو حراست میں لے کر اس سے پوچھتاچ کی تو اس نے بتایا کہ بس میں چڑھ رہے ایک شخص کی جیب سے اس نے ویوو کمپنی کا سات ہزار روپیہ مالیت کا ہینڈ سٹ اور نو ہزار روپیہ نقد چورا لیے ہیں اس زمن میں گنیش سکڈیو سردار نامی شخص نے اپنا پاکٹ چورایا جانے سے مطالق شکایت درج کروائی تھی پولیس نے ملزم کے قبضے سے ویوو کمپنی کا مذکورہ ہینڈ سٹ اور دوہزار روپے نقد برامت کیے ہیں جالنا دادر جن شتابدی ایکسپریس کے ڈرائیور اور ان کے اسسسٹنٹ کی مستحدی سے ریلوے ٹریک سے گزر رہی ایک خاتون کی زندگی بج گئی تفصیلات کے مطابق جالنا دادر جن شتابدی ایکسپریس ٹرین صبح نو بج کر پندرہ منٹ پر مکندواری ریلوے سٹیشن سے گزر رہی تھی اس درمیان ایک پینتیس سالہ خاتون ریلوے ٹریک پار کر رہی تھی اسے دیکھ کر ٹرین کے ڈرائیور نے ہرن بجایا اور ہرن کی آواز سن کر وہ خاتون پٹریوں پر لیٹ گئی ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگا دیئے اور سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی یہ ٹرین پانچ سو میٹر پر ہی جارو کی انجن اور ٹرین کے چار ڈبے اس خاتون پر سے گزر گئے مگر چونکہ خاتون پٹریوں کے درمیان لیٹی ہوئی تھی اس لیے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور پھر خاتون کو ریلوے ٹریک سے بحفاظت باہر نکال لیا گیا جس کے سبب ٹرین تیرہ منٹ تک وہاں روکی رہی اور ڈرائیور امیت سنگ اور ان کے اسسٹنٹ بھی رشتھو رات کی مستعدی سے اس خاتون کی جان بج گئی ریلوے انتظامیہ نے ڈرائیور اور ان کے اسسٹنٹ کی اس کارت کردگی پر ان کی ستائش کی اور اعلان کیا کہ جلد ہی ان کا استقبال کیا جائے گا تالوخہ سلوڑ کے شیونہ میں ایک مخفل مکان میں نقب لگا کر سارقوں نے تین لاکھ کی مالیت پر ہاتھ ساف کر لیا تفصیلات کے مطابق اجنٹہ سے قریب واقع مقام شیونہ کے ایک معروف ڈاکٹر اگروال 28 مئی سے اورنگاباد گئے ہوئے تھے بس اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر سارقوں نے ان کے مقفل مکان میں نقبزنی کی اور گھر میں رکھے کم و بیش دو لاکھ پچھاتر ہزار کی مالیت کے سونے چاندی کے زیورات اور سات ہزار روپے نقبز سرقہ کر لیے ڈاکٹر اگروال جب پیر کے روز گھر لوٹے تو چوری کا معاملہ سامنے آیا ڈاکٹر نے اس معاملے کی شکایت اجنٹہ پولستانہ میں درج کروائی ہے جبکہ مزید تحقیقات معاوین انسپیکٹر اجیت ویسپوتے فوجدار راجو راٹھوڑ بیٹ جمادار ارون گاڑے کر بابو راو ساملے وہ دیگر اہلکار کر رہے ہیں اسی بیچ اس ڈی پی او مکندہ اگھاؤ اور پولیس کے خوجی کتوں کے سکوارڈ نے بھی جائے وقوع پر ویزٹ کی ہے خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر ہیٹ لائنز کے سپانسر ہیں گھر کل مسالے روز مرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ گھر کل مسالے تین سو سترہ کروڑ روپیوں کی لاغت سے شہر میں بنایا جا رہے ایک سو گیارہ راستوں کا آڈٹ کرنے آئی آئی ٹی ممبئی کی ٹیم پہنچی اور انگاباد شہر کے متعلقہ علاقوں کا کیا مائنہ تعمری کام میں استعمال کی جانے اولے مٹیریل کی بھی کی جانچ منسپل اور خان کی امدادی سکولز میں زیر تعلیم پہلی تا آٹھویں جماعت کے طلبہ میں نسابی کتابیں فراہم کروانے آج سے متعلقہ اسکولز کے ذمہ داران میں کتابوں کی تقسیم کا عمل شروع آئندہ دو دنوں میں تقسیم کر دی جائیں گی سبھی کتابیں شیواجی نگر علاقے میں ایک پہتیس سالہ شخص کی مشتبہ حالت میں لائش پائے جانے سے شہر بھر میں بیچینی چند گھنٹوں میں ہی پولیس نے حل کر لیا کیس یہ واردات ختل نہیں بلکہ حادثہ محلوک کی موت کے ذمہ دار خان کی ٹرائیول ایجنسی کے ڈرائیور کو کر لیا گرفتار اور پاچھوڑ خرد تعلقہ پیٹن میں پیش آیا انسانیت کو شرم سار کرنے والا واقعہ کیرانہ دکان پر گولی بسکٹ لینے ایک سات سالہ کم سن کو سترہ سالہ نوجوان نے بنایا اپنی حوص کا نشانہ متاثرہ بچی کے والدین کی شکایت پر درندہ صفت نوجوان کو کیا پولیس نے گرفتار اسی کے ساتھ ایم سی این اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خازی محید دین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ موسیقا موسیقا